اللہ کی ذات کے سامنے کچھ نہیں ٹھہر سکتے میرے بھائیوں یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لیں دنیا میں جو کچھ آج بھی ہو رہا چاہے وہ مسلمانوں پر ظلم ہی کیوں نہ ہو اللہ کی منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے اللہ کی منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے اللہ نہ چاہتے ہیں اس کے باوجود یہ کافر مسلمانوں پر ظلم کر ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے منشاہ کے مطابق ہو رہا ہے کے مطابق ہو رہا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا پتہ تک اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا پتہ درخت کے اندر سنکڑوں ہزاروں پتے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا تو یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں سمجھو یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے یہاں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کی مشیعت کے مطابق ہوتا ہے اللہ کی مشیعت اللہ کی ارادے کے مطابق ہوتا ہے تو یہ وہی ہے اس میں تمہارے لئے بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جیسے بنی اسرائیلیوں پر آزمائش تھی بنی اسرائیلیوں پر آزمائش تھی کہ ماں جب حاملہ ہوتی کانپ نے شروع ہو جاتی کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اس کی گردن زباہ کر دی جائے گی کتونی بڑی آزمائش ہے تصور کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں نو مہینے پوری تکلیفات سہے اس کے بعد بچہ جنے وہ لڑکا ہو آنکھوں کے سامنے زباہ کیا جائے آنکھوں کے سامنے زباہ کیا جائے اور اگر لڑکی ہو اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ اس سے خدمت لی جائے تاکہ اس کو باندھی بنایا جائے یہ معمولی چیز نہیں تھی جب انیسرائیلیوں پر آئے ہمیں تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی تکلیف مہن جاتی ہے شکویں شروع ہو جاتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جب ان کے گھر میں ان کا کوئی عزیز مرتا ہے اللہ پر ایسے جمعے کہتے ہیں اللہ پر ایسے جمعے کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو جائے اللہ کو دیتہ نہیں کی میرا چھ ہمارا چھ ملیا کیا جی کسی کو لڑکا نہیں پیدا ہوا کسی کو اولاد نہیں ہوئی گلی میں پڑے ہی لوگوں کو سب بچے ہوگے اللہ کو نہیں ماننے والوں کو بچے ہوگے کیسے کیسے جنگلے ہیں ہلکی سے آزمائی شائع انسان چھرندر انسان اپنی پورے آپس سے باہر نکل گیا اس کا ایمان گیا اس کی نماز گئی اس کے ذکر و عذکار گئے سب سے وہاں دو بیٹا سب سے وہاں دو بیٹا صرف اس لیے کہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا تجھے اولاد دینا اللہ کی ذمہ داری ہے تیری ضروریات کو پوری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے وہ دیں تو خوش ہو کر لے لے وہ نہ دیں سبر کریں وہ نہ دیں سبر کریں یہی تو ہمیں سمجھایا گیا یہی تو اسلامی طریقہ تھا لیکن جہالت ہے جہالت ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ نہیں دیکھتے کیا اللہ کو معلوم نہیں کیا یہ جملے میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سوسائٹی کے اندر جا کر دیکھیں لوگوں کا یہی ذہن بنا ہوا ہے لوگ اسی طرح کے جملے کہتے ہیں میں ایک مرد باتوں میں جا رہا تھا مسلمان ڈریور تھا اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا اپنا رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگا اور وہ جملہ میں نہیں کہوں اور جملہ کہنا بھی مشکل ہے تقدیر کے مسئلے پر مجھے ایمانش نہیں حضرت تقدیر کے مسئلے پر مجھے ایمانش نہیں اللہ اکبر تقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں تو پھر ایمانش نہیں کسی پر بھی ایمان نہیں کونسے چیز پر ایمان نہیں تقدیر کیا ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں وہ بھی لوگوں کو اس کا علم نہیں تو میرے بھائیوں ایسے ہی نام مرک کر مسلمان گھوم رہے ہیں ایسے ہی نام مرک کر مسلمان چکر مار رہے ہیں اور اللہ پر دوش دار رہے ہیں اللہ سے بہت شکاعتہ ہی مجھے ایک صاحب آئے میرے دفتر میں میرے آفس میں بیٹھ کر کہنے لے اللہ سے بہت شکاعتہ ہی مجھے یہ جملے میں سنتا ہوں یہ جملے میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں میرے والد کو یہ ہوگا میرے بھائی کو یہ ہوگا میری بیوی کو یہ ہوگا انہیں اچھا ہے ہمارے باوہ کے دوستان چاہیے ہیں انہوں اچھے ہیں انہوں کٹے کٹے ہیں ان کو کیا بھی نہیں ہوا ہمارے باوہ کو اللہ بلا دا جاؤ ہمارے دادا کو اللہ جلدی بلا دا جاؤ اس لئے اللہ سے مجھے شکاعتہ ہیں اللہ اکبر یہ حالت ہے آج امت کی آئینہ دکھاؤں تو برا مان گئے آئینہ دکھاؤں تو برا مان گئے ہم نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے ہم نے اپنی طرف سے ریل نہیں گھڑا ہے ہم نے اپنی طرف سے باتیں نہیں بنائی ہیں یہ معاشرے کی جب یہ حالت ہم دیکھتے ہیں دن رات دن رات تو دل کے اندر سے وہ آہ نکلتی ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے تو پھر اپنے قلیجے کو نکال کر رکھ دینا پڑتا ہے کہ اس حالت کے باوجود امت کیسے اللہ سے بھروسہ کر کے بیٹی ہے اس کا ایمان تو ہے یا نہیں یہ مسئلہ اس کا ایمان تو ہے یا نہیں یہ مسئلہ